اسلام علیکم فرنڈز امیدیں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کیرٹن رائس کریم اس کے لئے چیزوں کی ضرورت ہے بس ہمیں 3-4 انگریڈینٹس چاہیے گھر میں بن سکتے ہیں کچن میں اویلیبل ہوتے ہیں رائس چاہیے ہمیں کوئن سٹار چاہیے ہمیں اور ہمیں چاہیے کوکنوٹ آل چاہیے جو بھی آئل آپ کے پاس اویلیبل ہو بس ہمیں چاہیے رائس چاہیے 4 ٹیبل سپون ہمیں رائس کو جو لیں اور یہ ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون کان سٹار چھکی کوکنوٹ آل اور آلیب آل ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون آپ آلیب آل کی جگہ اس میں پھلا کے لئے کوئی اور آلیب آل کی جگہ بھی کوئی اور آلیب آل کی جگہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہوں بس ہے کہ آپ آلیب آل اور کوکنوٹ آل لیں لیکن لیجئے گا 4 ڈیبل سپون رائس چاہیے اس کو ہم پین میں ڈالیں گے اور اس میں ہم دو کپ پانی کے ڈالیں گے بڑے والے کپ بھر کے ڈالیں گے اس کو ہم پکنیے دیں گے لو فلیم پر پکنیے دیں گے ٹھیک ہے سلولی سلولی یہ کک ہوں گے تو بہت اچھے سے اندر تک کک ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کو کر کے بلینڈ تو ان کی کریم چاہیے تو یہ جتنی اچھے کک ہوں گے اتنی اس کا ٹیکچر کریم کا بہت اچھے سے آئے گا جب تک یہ بائل ہوتے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیک کر لیں چلیں جی تو اب کیا یہ دیکھیں جی رائس ہمارے کک ہو گئے اچھے سے کک ہو گئے تھوڑا سا پانی اس میں رہنے دینے زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کے بعد بلینڈر میں اس کو ڈالیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں جب تک کہ ایک بہت اچھا سا ٹیکچر اس میں نہیں آ جاتا بہت کریمی سی فارم آجے گی آپ چاہیں تو اس کو سٹین بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ویسے ہی بہت اچھے سی رائس کک ہوئے ہوں گے تو پھر کریمی ٹیکچر اس طرح کا بنجے گی دیکھیں بلکل کریمی ٹیکچر فریش بنائیے فریش یوز کیجئے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون کون سٹارچ ہاف کپ پانی میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس لیکوڈ کو ہم دوبارہ سے کریمی مکسٹر میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے کوئی لمس ہوئے رہا ہے نا لے جائیں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں جو ہماری کریم فارم میں ایک ٹیکچر ہمیں مل چک ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کریں کرنے کے بعد اس کو ہم ون مینچ کیلئے لو فلیم پر دوبارہ سے کوک کریں گے اس دوران میں آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا تاک جو ہمارا مٹیریل ہے وہ نیچے نہیں لگ جائے ٹھنڈا ہونے دیں اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس میں باقی کے آئلز ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے رائز کے کتنے بینیفٹس ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو نہیں پتہ ہے اس میں ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے کوکونٹ آئل یہ سکن کے لیے رائز اتنے اچھے ہیں بالوں کے لیے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اس کے کیریٹن ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اسے اسے مکس کر لیں گے اس میں ڈالیں گے آلیو آئل کوئی بھی آئل ہوگا آپ کے پاس ڈال سکتی نہیں کہ یہ دونوں بیسٹ ہیں یہ بھی ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے اور اگین اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں اس کو اپنے بالوں میں لگائیں اور اس کے بعد آپ نے کم از کم ون انڈ ہاف آر آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے اب فرس ٹائم میں ہی واضح فرق دیکھیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ویڈیو پ اپنے دکھیں گے کیار اللہ حافظ